واجب الاکرام میرے ملت فغر حضرت علامہ مولانا ملازم حسین برگر صاحب رشید لاتن سے قلل کب تک میں ان کو حمان الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبج یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبتنل تمام حضرات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ درود و سلام دعا نظرانے عقیدت پیش فرماؤ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابہ یا سید یا حبیب اللہ نہ حسنِ گلستان سے کبھی پھولو کلی مانگ نہ حسنِ گلستان سے کبھی پھولو کلی مانگ دروازہِ اغیار سے کشمت نہ بھلی مانگ نہ حسنِ گلستان سے کبھی پھولو کلی مانگ دروازہِ اغیار سے کشمت نہ بھلی مانگ ہے دل میں گدائی کا ارادہ جو شہرازی لے ہاتھ میں کاسا جا محمد کی گلی مانگ حضراتِ محترم اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و سنہ جس دی ذاتِ پاک دے اندر کسے کی سمدہ کوئی شریک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کروڑا مرتبہ درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آج دی اس عظیم و شان روحانی اور ایمانی محفلِ پاک دے اندر آپ سب دوستان دی اور میرے جیسے گناہگار انسان دی حاضرینوں خالقِ کائنات اپنے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دنال قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے پیارے بھائی جنابِ محترم محمد اختر صاحب نے ارونہ دے ساتھیاں نے جس خلوص اور محبت دنال اس محفلِ پاک دا انتظام و احتمام فرمایا ہے اللہ دی ذاتِ پاک دنیا دے اندر قبر دے اندر اور میدانِ معاشر دے اندر اس محفلِ پاک دے صدقِ نال آقا علیہ السلام دی شفاعت اور سرکار دی زیارت اور نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قربِ پاک دے اندر سنونے والے آنو سننے والے آنو اور محفلِ پاک منونے والے آنو خالقِ کائنات جگہ نصیب فرمائے آمین حضراتِ محترم گزارش میں جناب دے سامنے کیتی دوبارہ میری خودداری تے نہیں جاندی کہ میں دوبارہ لفظ دوہراما میرا اندر دا انسان میں نو شرمندہ کردہ کہ اگر میں دوبارہ لفظ دوہراما لیکن پھر اپنے انعال روسیہ بھی نہیں جاندہ تے تُسا اگر میر بانے کر لیندے تھوڑے جاتے شریف قریب آ جاندے تے ذوق بڑا بہترین بن جاندہ پر تے میں جانا ہی ہیں کرو تُسا زید چھاڑی دے ہو تے ذرا ذوق بن جائے گا اور میں کہتھے آئے گا اوہ دی عزت ویچ کوئی کمی نہیں آئے گی اور پھر بھی وڈہ ہی روے گا کیونکہ میں سرکار دی تے ذرا ذوق بن جاندہ اور گلک ہوئی نہیں تُسا بیشا کہتھے چھاڑے بارال تُسی ہون جتنے حضرات تشریف فرماؤ تُسی میری طرف توجہ کرو میں اپنی نوکری رہا آغاز کر دا تُسی توجہ غورنل سنیوں اللہ حق بیانی دی توفیق کتاب فرمائے تو انہوں میں نصف دوستانوں سن کے عمل دی توفیق کتاب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی ذات پاک کلو لائے کے میرے والد محترم جناب عبداللہ پاک تک تقریر شروع ہوئے توجہ میری طرف حضرت آدم علیہ السلام کلو لائے کے آقا فرماؤں دیں کہ میرے والد محترم جناب عبداللہ پاک تک اور حضرت حووہ پاک کلو لائے کے میری والدہ محترمہ جناب بی بی آمنہ پاک تک میری سرکار فرماؤں دیں کہ میں جتنے مردان دے جسم ویچو آیا اللہ نے اونا مردانو جہان دے مردان ویچو آلا بنایا ہے اور جتنیاں عورتان دے جسم ویچو آیا اللہ دی ذات پاک نے دنیا دیاں عورتان ویچو اونا عورتانو افضل تے آلا بنایا ہے سبحان اللہ دا مردانو جہان دے جونے مجمع بی چسیانے ہیں یا اللہ تو پاک تے رب فرماؤں دے تم انو پاک من میں تاوی پاکا تم انو پاک نامان میں تاوی پاکا تُو اس بات دا اقرار کر کے میں پاکا میں تاوی پاکا تُو اس بات دا اقرار نہ کرتے میں تاوی پاکا تے یا اللہ انہیں مجمے ویچ میں جو آکیاں سبحان اللہ کہ تُو پاک ہے میں انہوں فیدہ کی ملے آئے رب بندہ فیدہ ہے وے تُو دنیا ویچ میں فل ویچ بے کہ میں انہوں پاک منے آئے تے میں رب نے فرشتیاں دے سامنے اعلان کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میں انہوں پاک پہ آن دا ہے میں اپنے بندے انہوں گنامہ تو پاک کر چھڑے آئے اور ایک میرا جملہ سننا اور اگر آنکھوں میں قرآن پاک دیو تے لفظ لخن واسطے تیارات قیامت آلے دینا رسول دی کچیری دی اندر اپنے اس جملے دا ذمہ دارا ہر بندہ رسول دی محفل ویچ بول ہی نہیں ساکتا ہر بندے دا نصیب ہی نہیں کہ قرآن دی گل سن کے بول لے ہر بندے دا مقدر ہی نہیں کہ نبی دی شان سن کے بول لے ہر بندے دا نصیب ہی نہیں کہ اہلِ بیادہ ذکر سن کے بول لے بھئی نبی دی محفل ویچ اس بندے نہیں بولنا ہے جے صدا بولنا ارشاں تے خدا نو چنگا لگے گا مدینے ویچ مصطفان نو چنگا لگے گا توجہ میری طرف رکھنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنابِ آدم تو لے کے تے حضرتِ عبداللہ پاک تک حضرتِ حبا تو لے کے جنابِ بی بی آمنہ پاک تک اے لفظہ نو یاد رکھنا حضور فرما دے نے میں جتنے مردان دے جسم میں چو آیا اللہ نے اونا مردان دے اندروں کسے مردنوں نہ مشرق بنایا نہ کافر بنایا نہ بھیدتی بنایا نہ قبر پراست بنایا نہ شجر پراست بنایا نہ بوت پراست بنایا حضور فرما دے نے کہ آدم تو لے کے جنابِ عبداللہ تک جتنے مردان دے جسم وچوں میرا نور دنیا تھی آیا اونا مردان وچوں اللہ نے کسے مردنوں عام مردنیں بنایا ایمان والا بھی بنایا بے مثل بھی بنایا لا جواب بھی بنایا زمانے ویچو انوکھا بھی بنایا زمانے ویچو بہترین بھی بنایا اور جنابِ حوات الہ کے حضرتِ بی بی آمنہ تک آقا فرمان دے میں جتنیاں عورتہ دے جسوں ویچو آیا جی میں او مرد آلہ جیناں دے جسوں ویچو آیا او سی طرح او عورتہ وی آلہ جیناں دے جسوں ویچو میں محمد دا نور دنیا تے آیا ایدیو تے میں دلیلہ پیش کرنی ہوں ان تسی ماشاء اللہ غور فرمان دے چلو گے تے لطف آئے گا ملوم ہو یا کہ نبی دے ماپیاں دا انتخاب رب کر دے ایک میرے پجابی زبان دا لفظ ہے نبی دے والدین دا انتخاب نبی دے ماپیاں دا انتخاب رب کر دے نبی دا انتخاب رب کر دے نبی دے والد دا انتخاب بھی رب کر دے نبی دی ماں دا انتخاب بھی رب کر دے ہر بندے دا مقدر نہیں کہ وہ نبی دا باپ بن جائے ہر عورت دا مقدر نہیں کہ وہ نبی دی ماں بن جائے اگر میں نے جملہ کہنے دی اجازت دیتی جائے تو میں بھی کہا چاہنا کہ نبی دی ماں دا انتخاب بھی رب کر دے نبی دی بیوی دا انتخاب بھی رب کر دے نبی دے ماپیاں دا انتخاب بھی رب کر دے اور نبی دے سوریاں دا انتخاب بھی رب کر دے ہن میں پہلی دلیل پیش کرنی ہے پھر دو جی پھر تی جی انشاءاللہ جو دے جو میں دلیلہ وعدیاں جان گیاں تے تو اڈیم و عبت وعدی جائے گی انشاءاللہ جو میں تو اڈیم و عبت وعدی جائے گی میں نومی دے او سے طرح زدی بندے وی اگے اگے آن دے جان گے انشاءاللہ یہ میں نومی دے دیکھنا میری طرح میں پہلی دلیل لگیا دیں حضرت آدم علیہ السلام پہلا بشر پہلا انسان رابدہ خلیفہ پہلا انسان جناب آدم اللہ نے تخلیق کی تھی فرشتیہ نے سجدہ کیتا سجدے تو بعد اللہ حکم دیتا اے پیارے آدم آج جنت میں تیرے واسطے بنائیے اس جنت دی شیر کر تیرا جو دل چاندہ کھا روکیا نہیں بھی تیلہ کھائیں امرود کھائیں سیب کھائیں انار کھائیں نہیں روکیا جو تیرا دل چاندہ کھا تیرے واسطے بنائیے تُو ہے محمد مصطفیٰ دا والد محترم تیرا انتخاب میں رب نے کیتا ہے لہٰذا جنت ویچ رہے جنت دی شیر کر جو تیرا دل چاندہ کھا جب فرمایا نا کہ جنت دی شیر کر تو حضرت آدم علیہ السلام حرض کیتی یا اللہ مینو اے تیانہ بھی جنت دی شیر کر لیکن جنت ویچر فرشتین اے نا دی میری بولی نہیں رال دی اے نا دی میری گلبات نہیں رال دی اے نا دی میرا وجود نہیں رال دا اے نا دی میرا جنس نہیں رال دی اے نا دی تی میری عزت نہیں رال دی اے منو سجدہ کرن والے میں او جنو سجدہ کیتا گیا میں اے نا بھی چو عزت ویچ زیادہ اے نا تو شان ویچ زیادہ اے نا تو وقار ویچ زیادہ اے نا تو بلندی ویچ زیادہ اے نا چو مرتبے ویچ زیادہ اے نا چو عزت ویچ زیادہ اے فرشتے تو ہیں اے گناوہ تو پاک تو ہیں لیکن اے رب دے نعب نہیں اے اللہ دے خلیفے نہیں میں رب دا خلیفہ میں شان وچ زیادہ میں مقام وچ زیادہ یا اللہ اے تو آنے کے جنتی شیر کر تے یا اللہ کلہ بندہ شیر کرے تے شیر دا مزا ہی نہیں آندا تے یا اللہ جے شیر دا آدر دیتا ہی نا پہلے کوئی میرا رفیقے ہم سفر بھی پیدا فرما صبح اللہ اللہ تے لیے تے باقی شیعہ تو آریاں ساریاں میں ٹھیک مانا لے نا نمبر پورے دے چھڑنا کا ریعتی لیکن صبح اللہ اللہ لے پاسو نہیں تقریر قسم خدا دی جنی میں کرنی یہ نڑے نوے بندیاں واسطے نوی ہوئے گی صرف ایک بندہ ایسا ہوئے گا کیونکہ مجمج بندے پر لکھی ان دن میں کوشش کرنگا بھی نڑے نوے بندیاں واسطے میں یہاں گلہ نویاں ہون تے کرنی بھی پورے ذوق نہ لے جبکہ تُو ذوق نہ نہیں بیٹھا تُو میرے میاردے مطابق میں فل ویچ جوڑ کے نہیں بیٹھا تے میں ذوق نہ لی نوکری پیش کرنی ہے پر جرے سامنے بیٹھی ہو جدو صبح اللہ اللہ دی گالا ہوئے نا کیونکہ تقریرہ کار کر کے گلے سادیاں ہوتے ہیں سر ہونا چاہیے دا سی گراریاں میں نو تو آڈیاں کسیاں ملوم ہوں دیاں نا اچھی یہ بات اللہ کہلو صبح اللہ چھوٹیاں مشینہ بول دیاں نے وڑیاں مشینہ نہیں بول دیاں وڑے بھی ملکے کہلو صبح اللہ یا اللہ کہ اللہ بندہ سیر کرے سیر دا نہیں آندا سیر دی چاس نہیں آندا سیر دی سواد نہیں آندا را فرمائے چاہ گا کہی ہیں یا اللہ کوئی میرا رفیقے ہم سفر بنا کوئی ایسی ہستی بنا کہ جنہی میرے نل سیر کرے گلے تیرے بچیاں نو یادے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جناب حوا دی تخلیق ہوئی تے بابے نے جدو جناب حوا نو ویکھیا عرش والے راب دا در آیا خبردار پیارے آدم ایدر نہیں ویکھنا آدم علیہ السلام ہاتھ بند کے آن دن یا اللہ جدو بڑی میرے واسطے نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری تھوڑی آواز کٹ کری ہو جی کوئی ہے اجازت ہنچال پی اگے اچھا ایک میں تو نگال دسا تو ان رازتیں نہیں ہوگے سارے بولو چلو ہو جاؤ گے تو میرا کی لاؤ گے میں انہوں ہو دی بھی پرواہ نہیں لیکن گل کھریے تو کین لگے آگے واسطے یاد رکھیو جس وقت حضور دا ذکر شروع ہو جائے آن والا جتنا بھی اچھا ہوئے حضور دا ذکر ہو دیں لو بلندے نبی دے ذکر خلل نہ پایا کرو ایک کسے نگال قوڑی لگے تو لکھواری لگے میں سو بٹا سو صحیح گل کیتی ہے کشامت نہیں کیتی نبی دے ممبر تے حق بات کیتی ہے آن والا پوے ایم میں نہیں ہوئے تے پوے چوٹی دا بندہ ہوئے پوے جدہ چوٹی دا ہوئے گا میرے محمد دی جدی دا مقابلہ نہیں کر سکتا سنیو اپنے آپنے صدارو بندے دی خاتر رسول دا ذکر چھوڑ دیں دیو اور تارہ توڑ دیں دیو تے وی وی منٹ مقرر کی کرے جواب دیو عرضے کرنا چاہنا آدم علیہ السلام دے سامنے جدو جنابِ حوہ آئیا عرض کی ترب العالمین جدو بڑی میرے واسطے دے ویکھا گیا ہونا آواز آئی لکھواری ویکھ لیکن پہلے دا حاکمار ادا کر یا اللہ حاکمار کی دیا فرمایا پیارے آدم اگر ملاد والے مصطفیٰنو بنونا مقصود نہ ہندہ نہ تیری تخلیق کردہ نہ جنابِ حوہ دی تخلیق کردہ اے دا حاکمار اے وے کہ دس مرتبہ میرے ملاد والے مصطفیٰنو ذات اتے درود و سلام پرنا تیرا کم ہوئے گا کہ جنابِ حوہ دا حاکمار قبول کرنا میں عرش والے رب دا کم ہوئے گا میرا موضوع نہیں میں جس موضوع تے دلیلہ پائی جی دینیا کہ نبی دی ماں دا انتخاب رب کردہ نبی دے پیو دا انتخاب رب کردہ حوہ کونے محمد دی ماں ہیں آدم کونے میرے مصطفیٰ دا باپے باپ دا انتخاب بھی رب کیتا ماں دا انتخاب بھی رب کیتا آج تو توجہ کر میں تینو اونا ماما دی شار سلاما کہ جینا ماما دے جسوں وچوں میرا مصطفیٰ چالدہ چالدہ بی بی آمنہ دی گول تک پہنچے ہے آج میں تینو ایک دو اونا ماما دے تذکرے پیش کر دیا ایک دو ماما دیا گلہ سنا دیا حضرات محترم جنابِ حوہ پاک دی جو دو تخلیق ہو گئی حق مار جنابِ آدم نے جنابِ حوہ نو دے چھڑیا ہاتھوے چاتھ پہ گیا آدم علیہ السلام کہ جنابِ حوہ پاک جنت دی سیل شروع ہو گئی پھر جو میں بی بیاں دی یادتے جنابِ حوہ فرمو دیا پیارے آدم علیہ السلام فرمائے کی گل لے آکھے جنت دا بوٹا ویک بڑا ہی سونا ہے بابے آکھے سونا تے ہونے ہی سی آخرے جنت دا بوٹا جو ہویا جنابِ حوہ فرمو دیا آکھے اے پتاوی بڑا سونا ہے فرمائے ہاں جنت دا بوٹا جو ہویا تے پھر جنت دے بوٹے دے پتے بھی سونے ہونے چاہی دن تے سونے جنت دیا شاوہ جو نے تے جنابِ حوہ آرز کر دیا آکھے اے بوٹی ہو تے محمد دا ناوی لکھی ہے تو جنابِ آدم نے فرمایا کہ پوری جنت ہوئی جو ساڑے پتر محمد دی وراست تے مالک دا ناکارتے لکھی ہے ہندہ ہے سیر ہندھی جا رہی ہے لاؤ بھی میرے نبی دی ماں دا مقام سننا میرے نبی دے والد دا مقام سننا اے پہلا انسان اے حضور علیہ السلام دا نور جس مقام تو چلی ہے میں اس عزت تے عظمت والے اس آنا تے شانہ والے اس رب دے خلیفے اس رب دے نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ دے والد محترم پوری کائنات انسانی دے والد محترم پوری دنیا دا پہلا بشر جیس دی اللہ نے تخلے کی تیئے وہ دی عزت پیش کر رہے ہیں سیر ہو رہی ہے چل دے جا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جگہ آگئی جس مقام ہوتے اللہ نے بورڈ لے کے لائے سی کہ حاضر ہشہ جارتہ آدرخد قریب نہیں جانا کہ جو دو جگہ آئی تو جنابِ حووہ عرض کر دیئے ہیں اگر میں بیکھنا ہے بابِ آدم علیہ السلام فرمائے اللہ روکی ہے اسا کہا ٹھیک ہے روکی ہے لیکن میرا دل چاند ہے کہ جو دو ساری جنت اتنی خوبصورت ہے یہ درخت پتا نہیں کدھا سونا ہوئے گا جو دو ساری جنت ایڈی آل ہے پتا نہیں درخت کتنا اللہ ہوئے گا میں بیکھنا چاہنی ہاں جنابِ آدم فرمائے رب روکی ہے اور سا کہا نہیں میں بیکھنا چاہنی ہاں آدم علیہ السلام فرمائے اللہ نے دکی ہے فرمائے اے تے تو انہوں پتہ ہے جدو اپنی آئی تے آ جانتے پھر کھلو دیاں کہتے نہیں بولے ماشاءاللہ تُسھی پریشان نہ ہو سادے کر آوے چوی اینجی گھر بڑے صبحان اللہ کہلو کہلو میں بڑی عظیم کرنی ہے ذہن بناتے ذہن محول بنا کچھ بندے کچھے نے کچھ تسی بڑے کچھے ہو تو کچھ میں آوے سادہ جی آدمیاں میرا دل چندہ میرے میار دے مطابقات اے پیارے آدم جنت بھی چو بار تشریف لے جاؤ میں پچھلے سال بھی یہ جملہ عرض کیتا سی ایک واری پھیر عرض کرنا میرے رسول نے فرمایا لوکو میں آدم نہ لو بھی زیادہ شان والا میں آدم نہ لو بھی زیادہ عزت والا یا رسول اللہ دلیل کیے فرمایا آدم جنت دا ایک دانہ کھووے اللہ جنتو بار کر لے میں ایسا محبوبہ میرا ایک ایک کمتی لکھا لکھا مندانے کھائے گا اگر او سے جنتوے جنار لے کے گیا او خدا کوئی نہیں میں مصطفیٰ کوئی نہیں اچھا ان سارے حضرات اگر میں انہوں اجازت دیو تے جرے اسٹیج ہوتے بیٹھے ہو اے بالکل متوجہ ہو کہ اگر میرا لفظ سن لو گو میری عدر پیٹھے تے اے بھی محبتنل سنو تے سارا مجمع محبتنل سنے جنہیں نظر نہیں آرہے یو بھی محبتنل سنو تے ملازم حسین ڈوگر تیری جماعت دیکھ چھوڑ جا خطیب دیوبندی ہیں تے دیوبندی رہے وہابی ہیں تے وہابی رہے شیعہ تے شیعہ رہے سننی ہیں تے سننی رہے میں نوں کوئی ٹھیکہ نہیں میں نوں کوئی غرض نہیں میں نوں کوئی ذمہ داری نہیں میرے کوئی لوگ کمر بیٹھے سوال نہیں پچھے جانگے ایک گلپیا کرنا اللہ فرمایا جو تیرا دیر چاندہ کھا لیکن حاضر حشہ جلتا آدرخد قریب نہیں جانا لوگو قرآن چکو میرے سر اتے رکھو میں چھوٹ بولا گا تے کلا مربع تو میرے ناک رائیں گا میں اپنے قبر گندی کر جانگا میں نوں اللہ دی عزت دی قسم اللہ فرمایا قریب نہیں جانا تے دلوں چاندہ سی بھی قریب چلے آجا ہائے 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 سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے میں بہت بڑی گھل کیتی ہے میں قرآن چکے گھل کیتی ہے اندہ سی قریب نہیں جانا تے دلوں چاندہ سی چلے آجا سوال پیدا ہوں دے باپی آدم ہے کہا یا اللہ ادھرانے جہیں جانا تے پھر رضا آئے چلے آجا فرمایا پیارے آدم جے توں جنت ویچ رہی آنا تے ابو جیل تیرے ویچو جملہ اس بہی مانوی اتھے موجا مارنین آہا جے توں جنت ویچ رہی آ تے ابو لاب بھی تیرے جو جملہ ہیں اس بہی مانوی اتھے موجا مارنین یہ توں جنت ویچ رہا ابو بکر شدیق دے خساخ بھی تیرے جو جملہ گے اوہ بہی مانوی اتھے موجا مارنگے یہ توں جنت ویچ رہا ایلی دی شان ویچ پونکن والے بھی تیرے جو جملہ گے اوہ اتھے موجا مارنگے لہٰذا میری رضا ہے تُو قریب چلے آجا یا اللہ ہوئے گا کی فرمایا جب تُو قریب چلے جائیں گا تُو کھائیں گا دانا تے بن جائے گا بھاننا میں تیلو دنیا ویچ پہ جاں گا تے دنیا دے اندر جا کے تُو چھانٹی کا رہی یا اللہ کیسی چھانٹی فرمایا پیڑے چھانٹی دامی تے یا رسول اللہ کین والے لے کے جنت ویچ مونا جائے جنت وی تیری تے اولاد بھی تے سروانی پائی میربانی پائی سن لو میں نوہ دو میں بے جو گلہ نہ کرو ورنہ میں چھوڑ دے آنگا توجہ توجہ ہے بھئی میں کہا یا اللہ کسور تے سی ابو جیل دا کسور سی ابو لاو دا کسور سی یزید دا کسور سی شمر دا تو ہدا دنیا ویچ بھی بند نہیں ہوئے گا میں کہا یا اللہ کمیں ملے گا فرمایا کدھی تیئے دیں آتے دیا گا ہائے 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 کدھی گیاری دیں آتے دیا گا کدھی سوا بینے دیں آتے دیا گا کدھی عرصتیں آتے دیا گا کدھی ملاد دیں آتے دیا گا کدھی غوثتیں آتے دیا گا فرمایا ہونا دے مقدر ویچ نہیں ہون دیا گا تیرا فروٹ بند نہیں ہوئے گا جی میں جنت ویچ ملتا رہا انہیں دنیا میں ملے گا لیکن ایک شرط ہے یا اللہ شرط گئی ہے فرمایت جدو تیرے سامنے فروٹ آوے نا کالا نا پمی پہلے کچھ پڑھ لیں ہائے 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 کالا نا پمی پہلے کچھ پڑھ لیں لہا بھی میں نبی دی مور لالا گھر پکی ہو جائے دوگر غلط ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ دی حدیث غلط نہیں ہو سکتا میرا نبی فرمادہ ہے جیڑے کھانے تے بسم اللہ پڑھی جائے شتان کھانے ویچ شامل نہیں ہوں دا جیڑے کلیاں تے بسم اللہ پڑھی جائے شتان ہونا کلیاں ویچ شامل نہیں ہوں دا جیڑے سبا ہوتے بسم اللہ پڑھی جائے شتان ہونا سبا ویچ شامل نہیں ہوں دا جیڑے چاولاں تے بسم اللہ پڑھی جائے شتان ہونا چاولاں ویچ شامل نہیں ہوں دا اگر کوئی بندہ آکھے دوگر حدیث وخا میں نہ بخواہ میرا اٹھ دلیت پیو نہیں میرا بخانہ کم میں اگر کوئی آکھیں منہ میں کہاں گا نبی تقریر کیتی ابو جیل نہیں منہیا ہو سکتا تو اس پیو دا پتروں میں منونا میرا کم نہیں بخونا میری ذمہ داری ہے میں حدیث بخوا سکنا جیرے کھانے دے بسم اللہ نہ پڑی جائے شیطان شامل نہیں ہندہ جیرے کھانے دے بسم اللہ پڑی جائے اس کھانے دے اندر شیطان شامل نہیں ہندہ جیس کھانے دے بسم اللہ پڑی جائے اس کھانے دے شیطان شامل نہیں ہندہ میں نہیں کہہ رہی ہے اللہ دا نبی کہہ رہی ہے تے اینا چٹییاں داریاں والے بابیاں میں انہوں کو گل سمجھائی انہاں گیا ڈوگرا اسی تیرے پیو دی عمر دے بندے ہیں تے ستر سال ساڑی عمر ہے ایک ٹونا آساوی دسیئے میں کہا تُساوی دسو اگر جیرے کھانے دے بسم اللہ پڑی جائے شیطان شامل نہیں ہندہ میں کہہ آہو اگر تین چار سورت آباد پڑھ لیا کرو میں کہہ کیوں اگر شیطان دے رشتے دار بھی شامل نہ ہونہ ہائے 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 شابہ جیو سارے مل کے سارے بول پڑھ حیدری 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 محمدہ کے اسلام نانے کر سنو اے جیڑی شیعت بسم اللہ نہ پڑی جائے بندہ کھاوے کھا صبح کھاوے شام کھاوے ترہ ٹیم کھاوے رجدہ ہی نہیں سارا مجمع نہیں ملنے ہاں میں سارے مجمع نہیں ہوں ایک منٹ تو پہلے اپنے ذہن دے مطابق جے نام نوائیات خطابت دا فیدہ ہی نہیں ان کئی بندے آنکھے گل کی نہیں ہو سکتی ہے جیڑی شیعت بسم اللہ نہ پڑی جائے او شیعنر بندہ رجدہ ہی نہیں گل میری یادی ہو رہی ہے ٹیپ ہو رہی ہے اتنا مجمع سن رہی ہے جیڑی شیعت بسم اللہ نہ پڑی جائے بندہ کھا کھا کے رجدہ نہیں تُس ہی اکھو کے دلیل دلیل ایسی پیش کرا کہ ہر بندہ مان جائے میں بابیانو ویکھیا صبح چھئی وجہ تو شروع ان دن تے رادے بارہ وجہ تک ہکا پی پی کے سون جان دن راجدے نہیں تُسا جیو تُسا جیو ماشاءاللہ راجدے نہیں میں ایک بابیت بچیا وجہ کیے راجدے کیوں نہیں اوہ ساکھے ڈوگر ہے تے بسم اللہ نہ پڑی جائے ملو مہیا جنی شاید بسم اللہ نہ پڑی جائے تے بندہ کھا کھا کے راجدہ بندہ پی پی کے راجدہ تین ربیوں اول ایسے مہینے دی تین طریقوں میں سائی وال تقریر کر رہا تھا وہ بندہ گجر سی جنہ میں بلانا لہا سی تے بزرگ بندہ سی این جدو تقریر روجتی آئی آنڈا ڈوگر صاحب ایک مسئلہ میرا بھی آلکار اگر میں تنو فیز دینی ہے نا میں تنو صدی ہے میں کہا بابا حکمکار آنڈا حکا پین والے بھی جنت میں جانگے ان میں سوچی پہ گیا میں کہا جے مانا بھی جنت میں جانگے تے پچھے چالی مولوی بیٹھنے میرے تے سارے نراد ہو جانگے تے جے مانا بھی جنت میں جانگے تے میری گڑی تا زیر دیزل کینے دینا ہے میں بھلا پھسے آنڈا میں آنڈا مدینی آلیا تے کئی کرمکار میرے گالcem کوئی زین چاہویں بابا آنڈا کیلی شرطہ میں کہا ہکا پین والے جنت میں سے جانگے لیکن جنت میں سے آگر کوئی نہیں ہونی آگر جنت میں چوئی رکھنی پیا کرے گی تے ہو سکتہ ہے بھی بندہ جنت میں سے آگر رکھن Billy تے جانگے تے کوئی جنت میں آکھے بھی بار بار چاؤ دری جو چکر لانا ہے اے دری رہ پہ تیسے واسے بہترے بندہ چھاڑنا دے ہوئے پیدا کم اللہ حدا دے ہوئے اچھی آواز اللہ آمین کہلے ملوم ہے یہاں دلیل پیش کر رہے ایسا گر لگے چلی گئی کہ نبی دی ماں دا اندخاب رب کر دا ہے ہوا نبی دی ماں اندخاب رب نے کیتا آدم پیغمبر دا پیو ہے اندخاب رب نے کیتا آ تیرے اکھ چوانس ہوئے کھا اللہ دا نبی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آپنو اللہ نے بیٹا دیتا نا اسماعیل اسماعیل دی ماں دا نا بی بی حاجرہ تے رب نے حکم دیتا کہ یا میرے پیارے ابراہیم حضرت حاجرہ نو بھی چک تے جنابی اسماعیل نو بھی چک تے جنگل وے چھڑکیا جتھے عبادی نا ہوئے جتھے شیر نا ہوئے جتھے پرندہ تے چلندہ نا ہوئے جتھے بستی نا ہوئے قریب قریب چھاندار درخت رہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جتھے آج خانہ قابینا اس مقام تے حضرت حاجرہ نو بھی چھوڑ گئے اسماعیل نو بھی چھوڑ گئے میں ایک موضوع پیش نہیں کرنا اپنے ٹاپک دے مطابق ایک دلیل پیش پیا کرنا ملاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں میں نبی دی ماں دی عظمت پیش کر رہے ہیں کہ نبی جیرے ماما دے جسم بھی چوائیا اوہ ماما کیسی ہے ماما سی انہاں ماما دا تارف کرا رہے ہیں کافی عرصہ گزر گیا ایک دین حضرت ابراہیم علیہ السلام آرز کر دین اللہ اگر میں انہوں اجازت دےویں نا میرا دل چند ہے میں ذرا اپنے پتر اسماعیل دی ملاقات نہ کر رہا ہاں بھئیہ میرے گار ذرا غور نہ سننا اسماعیل دی ملاقات نہ کر رہا ہاں آواز آئی ملاقات کر رہا لیکن ایک شرط تے آکھیا کی شرط تے فرمایا اتھے جاویں اسماعیل نو آواز دینی اسماعیل کار ہووے تے ملاقات کریں کاری صاحب آئی جی اسماعیل کار ہووے تے ملاقات کریں تے جے اسماعیل کارنا نہ ہووے تے تُو کھلونا بھی نہیں تے تُو سواری تو تھلے لیا بھی نہیں جے تُو سواری تو تھلے پیر رکھ دیتا تے تُو پھر میرا خلیل نہیں رہنا عرض کی تھی یا اللہ ٹھیک ہے اہل سننا دا عقیدہ میں ایمان دی تک دا عقیدہ بیان کرنا چاہنا میرا عقیدہ نبی راب دی مرضی دا پابند ہندہ ہے راب جنے آکے نبی راب دی نہیں موردہ تے نبی جنے آکے عرش والا راب نبی دی نہیں موردہ ہون میرے کلو سون کے بابا عبراہیم کے میں آیا تے جیڑی عورت دے جسم ویچ میرے نبی دا نور سی اسماع دا راب نے مقام کے میں بنایا ذرا تیان کریں اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے عزتی عظمت والے پیغمبر جناب بابا عبراہیم علیہ السلام جدو چالدے چالدے مسلماننا اس مقام ہوتے آئے آکے آواز دیتی اسماعیل حضرت اسماعیل کاروچ کو ہی نہیں سی آپ دی شادی ہو گئی سی آپ دا ویا ہو گیا سی اسماعیل دی شادی ہو گئی سی تفسیرہ لکھنوالیاں نے لکھیا اسماعیل دی شادی ہو گئی سی اللہ دے پیغمبر نے آکے آواز دیتی یا میں تیرے سامنے ہاتھ باننا میری گلنو توجہ نہ سن لنی ایدر ادر اہن توجہ نہ کری نماز نیتی انو قضاء نہ کری ہر بندہ تی نو انجدیاں گلہ نہیں سنائے گا علماء سندا رہنا ہے میرا علمی دعویٰ نہیں میں تے علماء دیاں جتیاں سے دیاں کرنوالاں میں تے علماء نو پانی دا لوٹا پھرکے دینوالاں میں تے علماء دی خدمت دیندر جنہیں کوئی وضو کرانوالا طالب الہندہ ہے او طالب علماء میری کوئی حسیت نہیں میری کوئی اہمیت نہیں تیری جماعت دا ایک چھوٹا جا ملازمہ نہ کران خادمہ تیری جماعت دا مبلغ آدرا توجہ نہ لبا سن باب ابراہیم نے آواز دیتی اسماعیل اسماعیل کار کوئی نہیں لیکن آپ دی بیوی کار دے اندرے جناب اسماعیل دی کار والی کار دے اندرے آواز دن دیئے بابا جی اسماعیل کار کوئی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جنابی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میرا اسماعیل کتھے گیا ہے اگوں جدا انہیں جواب دیتا ہے میں انہوں اوہ دا کوئی پتا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو انہوں گزارا کے میں ہندہ ہے کہان لگی بابا جی ایک تیم دی روٹی مل دیئے تے ترہ ترہ دن فاقیہ میں جگزر جان دیئے اللہ جانے میرے ماپیہ نے کی ویکھیا سی تے کیسے بندے دے میں انہوں پلے بن دیتا ہے کہ میں تے اپنی زندگی کلوں بڑی تنگاں کیسے شہر نل گزارا پہ کرنی ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم نبی دی اکھاں چوانسو آگا ہے فرمایا چنگا میری بیٹی جدو میرا اسماعیل آجاوے انہوں میرا سلام دےویں نالے آکھی تیرا بابا آیا سی اوہ سلام دندہ سی تے نالے آندہ سی یہ چوکڑ تبدیل کر دے اے عورت محمد دی ماں بلن دے کابل ہی کوئی نہیں اے چوکڑ تبدیل کر دے اے عورت محمد دی ماں بلن دے کابل ہے کوئی نہیں لیا بھی کوئی دیوبندی پرہائے میں ہوتے کلوں بھی سوال کرنا کوئی آلے حدیث پہائی ہوتے بھی سوال کرنا کوئی آلے تشیف پرہائے ہوتے بھی سوال کرنا کوئی آلے سنتی ہوتے بھی سوال کرنا کوئی دس سو اے سو عورت دا جرم کی سی اے دا کریکٹر بھی خراب نہیں اے عورت غلط کریکٹر والی بھی نہیں سی تے پھر کیا آکیا جناب ابراہیم نے کہ چوکر تبدیل تے پھر کیا آکیا تے پھر کیا آکیا او دے ویچ حوصلہ نہیں سی او دے ویچ کاری صاحب صبر کوئی نہیں سی تے نبی فرمایا جیسے عورت ویچ صبر نہ ہووے اے عورت محمد دی ماں نہیں بن سک دی میاں نا جیرے بدبختان دن کہ نبی دی ماں آمنہ نے کلمانی پریا میاں نا کچھ حیا کر جیسے عورت ویچ صرف حوصلہ نہ ہووے رب برداشت نہیں کردہ کہ ایسے عورت دے جسم ویچ میرے یاردہ نور رکھیا جائے اگر آمنہ نے کلمہ نہیں پڑھے رب نے آمنہ دے جسم ویچ نور کمیں رکھ دیتا جیڑے برتن ویچ تو دودھ پانا ہوئے برتن نو ہزار واری صاف کرنا ہے جس آمنہ دے جسم ویچ رب نے ملاد والے نبی دا نور رکھنا ہوئے گا پتہ نہیں شرک تے کفر تو پانڈا کنہ پان کیتا ہوئے گا تے صاف کیتا ہوئے گا اکوری فیر کہلو صبح اسماعیل شکار تو جدو واپس آئے نا تے آجے گال کوئی نہیں کیتی میاں بی بی دا آمنہ سامنہ ہی نہیں ہوئے تے خود پہ آن دے نا آن دے نا اللہ دی نیک بندی مانتے پہ میں نا آج ویڑے ویچو بابیدیاں خشبوماں پہیاں آن دی ہونو نا انجرا جواب دیتا ہے ذرا سنو آن دیئے ہاں آیا سی ایک باب باتیں نا لیا آن دا سی چوکڑ بدل دے جنابی اسماعیل نے فرمایا اچھا میرا ابو اے گل کہ گیا بھی چوکڑ بدل دے بھئی سننا توجہو نال آنکھیا ہاں فرمایا جا میں تینوں طلاق دننا تے میری اکھا تو دور ہو جا ضرور تیری کوئی زبان دے وچو ایسا لفظ نکلی ہے کہ میرے بابے نوں او لفظ پسند نہیں آیا مسلمانوں گل ٹیپ ہو رہی ہے میں اپنی گلدہ ذمہ دارا ترہی سال گزر گئے ترہی سال نہ تو بعد پھر ایک دن جنابی ابراہیم عرض کر دینے اللہ جو اجازت دے میں تے دیل چاند ہے ذرا اسماعیل الفیرہ پانا ہوا فرمایا اجازت ہے لیکن شرط ہو وے سواری تو تھلے نہیں اترنا اوہ سنیوئے میرے نبیدہ نور جنیاں ماما دے جسمی چو آیا ہے انہاں ماما دی عظمت کی ادھرہ سنتے ہیں اللہ دی قسم جدو ترہ سال نہ تو بعد بابا ابراہیم پھر آیا اسماعیل نے دوجی شادی کر لی سی دوجہ ویاہ ہو گیا سی دوجی بیغم کار آ گئی سی تے جنابے ابراہیم نے آ کے آواز دیتی اسماعیل آپ او دنوی کار نہیں سی لیکن اوہ آپ دی جنہی کار والی سی بار نکلی تے پردے بیج کھلو کے آن دیئے بابا جی اسماعیل کار کوئی نہیں تو ساں بے جاؤ ہونے آ جائے گا فرمایا بیٹا اسماعیل کتے گیا ہے عرض کر دیئے بابا جی شکار واسطے گیا ہے بابا ابراہیم اندہ پتر تو اڈا گزارا کے ویں اندہ ہے آن دیئے بابا جی اللہ تے بڑے رازیاں مل جاندہ تے کھا لینے یا نہیں ملدہ تے شکریہ ادا کر لینے یا مل جاندہ تے کھا لب سنی ہوندھرا مل جاندہ تے کھا لینے یا بابا جی نہیں ملدہ تے شکریہ ادا کر لینے یا بابا جی رزک روزی تی تے گال کوئی نہیں اے تی اللہ دی دینے نا پر میں اپنے رابو تے بڑی رازیاں بابا جی میں اپنے اللہ تے بڑی خوشاں بابا جی میں اپنے وانڈ تے بڑی خوشاں بابا جی میں اپنے مقدر تے نصیباتے بڑی رازیاں بابا ابراہیم اندہ پتر دست تیرا نصیب کی میں بلندے آن دیئے بابا جی غریبی امیری تے مقدر دیگا لینا لیکن رب نے جنا میں نو شہر دیتا ہے او اللہ دا پیغمبر بھی ہے اللہ دا نبی بھی ہے او دا ناجنابی اسماعیلے تے بابا جی میں ویکھیا تے کوئی نہیں میرا شہر اپنے کارویچ بیہ کے میں نو دستا ہے کہ جنہیں میں اللہ دا نبی ہیں ایسے طرح او دا پیو حضرت ابراہیم بھی اللہ دا نبی ہے بابا جی میں بڑی خوش نصیبہ میرا خامد بھی اللہ دا نبی ہے میرا سورا بھی اللہ دا نبی ہے بابا جی میں بڑی خوش نصیبہ میں بڑی مقدر والی ہیں میری عزت بڑی ہے روزی رزق دے مقدر دی باتیں میں خوش بڑی ہیں آن دیئے بابا جی تُسی تے ہورو اور گلہ پوچھ دے ہو ذرا سواری تو تھلے اتر ہونا میں تو اڑی کوئی خدمت کراں میں تو اڑی تیاں ورگی ہیں تُسی میرے بزرگاں ورگی ہو تے بابا جی اس میں ہی لا جائے گا نبی دیکھاں ویچو آنسو آگا ہے محبت والے انہوں دعوتیں ہر بندے انہوں دعوت نہیں ہر بچیاں والی تقریر کر رہے ہیں بزرگ بندے میری گل نوزرہ توجہ نل سننا محبت نل سننا پیار نل جنے میں لفظ کہنا چاہنا میں انہوں دکھی کر کے نہ ٹورو متوجہ ہو کے بے ہو عزیز آنے گرامی آن دیئے بابا جی سواری تو تھلے اترو بابا ابراہیم آن دا پتر عرش والے رب دی اجازت کوئی نہیں سپرین کوٹ دی عدالت دی اجازت کوئی نہیں اللہ دا حکم ہی انجے میں سواری تو تھلے اترنا کوئی نہیں آن دیئے بابا جی ذرا ایک وڑی میرے والا تکوتے سہی جدو بابے نے ویکھی آن دیئے بابا جی میں تو آڈی تیاں ورگیاں تے تو آڈی داری چٹیے تسی میرے پیوان جیسی ہو بابا جی سواری تو بلکل تھلے نہ اترو لیکن آتھبان کیا نہیں میرے دل دی اندر ایک چھوٹی جی خیش ہے میرے دل دی اندر ایک آرز ہوئے میرے دل دی اندر ایک طرف ہے بابا جی میرے دل دی اندر ایک خیش تے آرز ہوئے میر بانے کر میں تینوں حضرت اسماعیل نبی دا واسطہ پیش کرنیا او میری خیش تے پوری کر دے بابا جی فرمو دینے دس میری تھی کی خیش ہے بابا جی تسی سواری تو بیٹھے رہو میں نو پانی منٹہ دی اجازت دے دیو میں اپنے کارجا نہیں ہاں بابا جی پانی گرم کر نہیں ہاں پانی گرم کر کے آوانگی بابا جی تسی سواری تو بیٹھے رہو کیونکہ تسی سفر بڑا لمبا کیتا ہے تے تھاک گیا ہوگے بابا جی تسی اتھے ہی بیٹھے رہو میرا دل چاندہ میں تو اڈے پیار تو ہو دیا جدو پانی گرم کر کے تو اڈے پیر توواں گی بابا جی تو انہوں سکون مل جائے گا میں انہوں سواب مل جائے گا بابا جی تو انہوں سکون مل جائے گا میں انہوں سواب مل جائے گا تے اللہ دے نبی نو گال بڑی پسند آئی فرمایا میری تیتے نو اجازتیں جا پانی گرم کر کے لیا بچی گئی لوگ کو پانی گرم کیتا اوئے میرے نبی دی ماں دا شان سنوے اللہ دی قسم میرے نبی دا نور جیڑیاں ماما دے جی سمجھ چوائیا ہے زراہ اونا ماما دا تارفتے سونے اونا ماما نو اللہ نے اکل کنی دیتی سی تے سمجھ کنی اتا گیتی سی آ مسلمان ناظرہ توجہ نال اندر گئی تے پانی گرم کیتا ہو پانی گرم کر کے آگئی اور دوستہ نے محترم بالتی ویچ پانی پایا ہویا ہے تے نال ایک پرات چکی ہوئی ایک پانڈا ایک برتن چکیا ہویا ہے برتن تھلے رکھ لیا اور پھر بابی ابراہیم دا پہلے سجا پیر کر دیا سجا پیر توتا تے پانی سارا برتن وے جمع ہو گیا پانی برتن وے جمع ہو گیا پھر کھبا پیر توتا پانی برتن وے جمع ہو گیا پھر آنڈیے بابا جی درا ہاتھ ویے در کرونا بابے نے آت کی تے آت توتے پانی برتن وے جمع ہو گیا آنڈیے بابا جی جے نراد نہ ہو میں میرا دل تے تاں دھرد ہے تھوڑی جی گردن چکا دے میں تیری پگ اتار دیا تیری یہاں ظلفاوی تو اچھڑا اچھی یہ بات نہ کہلو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ دے تاج دارہ تیری شان تو صدقے جاوان تیرے والدین تو صدقے جاوان تیرے خاندان تو صدقے جاوان میں اونا ہستیاں تو صدقے جاوان جینا ہستیاں دے جسم وچو تیرا نور چلدہ چلدہ جناب عبداللہ تک پہنچیا تیرے امی آمنہ تک پہنچیا تیرے یا رسول اللہ میں قربان جاوان تیرے خاندان کو لوں سنی گناہ گار ہو سکتا ہے سنی بیچ نقص ہو سکتا ہے سنی علماء گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے مولوی گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے عوام گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے امینے گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے ناظم گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے حافظ گناہ گار ہو سکتے ہیں سنی یادے قائی گناہ گار ہو سکتے ہیں لیکن سنیاں دا عقیدہ گناہگار نہیں ہو سکتا کیونکہ ساڑے عقید ہے دی جیسے نبینا نسبت ہے نہ ساڑا نبی گناہگار ہے نہ ساڑا عقیدہ گناہگار ہے کسے دا عقیدہ ریوینڈ چو بنی ہیں کسے دا عقیدہ مرید کے چو بنی ہیں کسے دا عقیدہ ایران چو بنی ہیں کسے دا عقیدہ ایران چو بنی ہیں اللہ دین زدی قسم میرا عقیدہ کسے مولویں نہیں کریا میرا عقیدہ مکہ چا بنی ہے مدینہ چا بنی ہے اللہ دے نبی نے بنایا ہے تے بنایا عمی جنہیں عرش والے رب نے اجازت دیتی یا عقیدہ بناؤں ہائے 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 سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر تے جدو پیر بھی تو ہلا ہے تے پانی برتن بے جمع ہویا نا تے بابے دے چیرے والا ویکھیا تے بابی برای عمدی اکھا چو آنس ہوا گئے آن دے بابا رویا کے ہوئے کوئی غستاخی ہو گئی ہے تے ہم جنہیں بابے نے لفظ آکھیں نا سوڑنا بابا جی فرما دے نا نا بیٹا تیری محبت دا انداز تُو میرے تیاں جیسی تیری محبت دا انداز لیکن ایک گل عجیب و غریب رویا تاما ایک گل تیری ایک تیری جری ادا ہے بڑی عجیب سی آن دے بابا جی کیری فرمایا تُو میرے ہاتھ توتے تیری محبت تُو میرے پیار توتے تیری محبت تُو میرے پیار توتے تیری محبت تُو میرا موت ہوتا تیری محبت تُو میری یہاں ظلفات ہوتی ہیں تیری محبت کیونکہ تی بان کے میری خدمت کی تیری محبت لیکن آج ادا پانی پیارا والا شیئے ایک برتنوے جمع کیتا سوچی پہ گیا ہے پانی دا کی کریں گی اے تیری محبت دی کی انداز ہے ہاتھ بان کے آن دیئے بابا جی مینو اللہ نے جدوں دی زندگی اطاہ کیتی ہے آج تک میں ایڈا سونے چیرے والا بابا نہیں ویکھیا تیرے مطیدہ نور پیادا سدہ ہے تو اللہ دا کوئی خاص تے مقبول بند ہے بابا جی سادے کر اولاد کوئی نہیں تیرے پیارا دا پانی برتنوے جمع تاہ کیتا ہے بابا جی تو توڑ جائیں گا اے پانی دے چھٹے میں اپنے کارویچ مارا گی اللہ اس پانی دی برکت دے نال سادی اولاد ویچ بھی اضافہ کرے گا تے سادے رزق ویچ بھی اضافہ کرے گا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جب جملے آکھے نا تے بابا ابراہیم فرما دا میری تیگ گال کھولن دی نہیں سی راز دسندہ نہیں سی لیکن تیرا ظرف بہت اچھا ہے تیرا حوصلہ بڑا بلندے تیرے جسم بچ خون کسے شریف کردہ ہے تُو کسے اُٹھے خاندران دیئے ہون میں اُو راز لگیا کھولن بیٹا میں کوئی ممولی بندہ نہیں تیرے شعور جنابِ اسمائل دا والد جنابِ ابراہیمہ تے پتر جتھو تاک اولاد دا تلکے نا تے نو مبارکو وے تُو بڑے نصیبہ والی ہیں محمد دی دادی وی توں بڑھیں گی یلی دی دادی وی توں بڑھیں گی ہائے 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 جیڑے جسمان چو آیا انہ ماما دا مقام ہے انہ میں تفصیل وے جاوہا تے ذہن سمندر بن گیا پچھلے نو بھی ٹائم دےنا ہے انہیں ایک اور گل پیش کرنا چاہنا حضور دا نور چلدہ چلدہ جدو حضور دے دادے حضرت عبدال مطلب دے جسم چاہا ایک ورے ملکے کہو بزرگان تو جا دے نوجوان کہو حضرت عبدال اے حضور دے دادے دا نا حضور دے دادے دا نا حضرت عبدال مطلب الحمدللہ صرف اے لے سننا دا کی دا ایمان والا شی مومن سی دوجہ بندے بک دن آنے دن حضور دے دادے کلمانی پڑھیا بہت پرست سی میرے کو لیک کوئی جواب اے ایسا جواب سینہ پار دے ہوئی ہونا دا ایسا جواب اے میاننا اگر کسے غستاخ دے سامنے تو بولنے انہو جواب نہ ہوئے میاننا اگر حضور دے دادے نے کلمانی پڑھیا اوہ بتا دا پجاری سی تے مولوی ایک گلدہ جواب دے حضور دے دادے دے کارے جدو حضور دا والد پیدا ہویا تے نا رکھیا عبداللہ عبداللہ دا ماننا اللہ دا بندہ تے جے بتا نو منن علا ہوندہ تے کسے بوت دے نا ہوتے نا رکھ دا جے کبرانو منن علا ہوندہ کسے کبر دے نا ہوتے نا رکھ دا جے شجر نو منن والا ہوندہ کسے شجر دے نا ہوتے نا رکھ دا جے پتھر نو منن والا ہوندہ کسے پتھر دے نا ہوتے نا رکھ دا عبداللہ نا رکھ کے حضور دے دادے نے دنیا نو دلیل پیش کر دیتی کہ جویں میرا پوتا ایک محمد مصطفیٰ ایک رب نو منن والا ہے میں اپنے پوتے دے دنیا دے آنے تو پہلے عودہ دادہ ہو کے بھی حضرت عبراہیم دا کلمہ پر کے میں او دا دادا بھی ایک راب دی توحید نو منن والا تے او نو پردن والا تے او دی عبادت کرنن والا اللہ دی قسم دل خوندے آنسور ہوندہ ہے جدو ملوانے آن تو یہ سننے ہیں کدی آن دا نبی دے پیو کلمانی پڑے کدی آن دا نبی دی ماں کلمانی پڑے کدی آن دا علی دے پیو کلمانی پڑے میں انہوں گل بڑی یاد آگئی اگر داد نہیں دیو گے تے زخم ہو جائے گا دل چھ میرا لفظ سنو جے سمجھ آئے انہا بولیو میری تھکاوٹ دور ہو جائے پوری تقریر میں جب میں نہیں آکھا ہونڈی مان کی تی بھی انہا بولیو تھکاوٹ دور ہو جائے جملہ یہ ڈاوٹ چاہے تے جے نا سمجھ بے چاہے تو انہوں واسطہ اپنی ماں دے دجدہ بلکل نہ بولیو میں کوئی نراز نہیں جے سمجھ بے چاہے سارے بولیو کسے بندے نے کسے کافر نے جنابی علی تے سوال کیتا آندھا یا علی تُو ساڑے نہ لڑنا ہے تُو ساڑے نہ نہ مقابلہ کرنا ہے محلہ فرمایا تُو سی کافر ہو او ساکھے آسی تے کافر ہاں تیرے پیوہ بھی کلمہ نہیں پڑے آتے ہو نے بھی جنت بے چنی جانا تے تُو کمی ساڑے نہ مقابلہ کرنا ہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک جنہوں علی دی گل سمجھ بے چاہ گئے میں ہاتھ بان کے آنا تنہوں واسطہ دیتا ہے انہاں بولنی تھکاور دور ہو جائے یہ علی دی گل سمجھ بے چنا جائے تُو جانی علی جانے گل جانے میں انہوں کوئی نہیں گل بڑی قیمتی ہے ساری تقریر ایک پاس ہے جملہ ایک پاس ہے اللہ دی قسم مولا نے جواب دیتا کمال کر دیتی وہ اندھا یا علی تیرے پیوہ کلمہ نہیں پڑے آ تے تُو کافرانل مقابلہ کرنے آسا بھی جانم پہ جانوانگی مقابلہ کرنے تیرے پیوہ جنت ویچ نہیں جانا جدوہ کھا لہا تیرے پیوہ جنت ویچ نہیں جانا علی مسکرہ کے آندھا میرے پیوہ تے جنت ویچ نہیں جانا پر میں نے انہ داس بھی جنت ونڈنی تیرے پیوہ نہیں میرے باری بہت میرے باری سونا سنیں اچھا سمجھے ہو فرمایا جنت وندنی تیرے پیوہ نے کہیں جو کھرک کے اندھا ہے جنت تیسی وندنی ہے فرمایا جی ایسا وندنی ہے جی میرے پیوہ نہیں جانا تیرے پھائے لین جانا ہے داستو مولوی حشرد مدان پوری زندگی باق داری ہیں نبید پیوہ کلمانی پڑیا پوری زندگی ممبرہ ہوتے گلا پھار پھار کے اندھا رہے ہیں نبیدی ماں کلمانی پڑیا حشردہ میدان ہوئے گا میرا نبی مقام محمود تے بیٹھا ہوئے گا ایدر میرے نبیدہ والد تے میرے نبیدی ماں آمنہ جدو سامنے آن گیا نا تے میرا رسول کرسی تو کھڑا ہوئے گا تے دنیا حیران ہوئے گی ایک اونستیان جنہ واسطے رسول کھڑا ہو گیا ہے تے اوہ دس مولوی تیرے پلے کی رہ جائے گا اے تیرے موہ بے چدو مٹی نہیں پہ جائے گی محمد اعترام کرے گا تُو رسول نو کمی یا رسول اللہ اے اعترام کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ کہے گا ہیا کر مینہ دا پتروں کے جنت پہ ہونڈنا اے جینا دا پتر جنت دا وارس ہے او دے مابیان دا جنت وچ کی مقام ہوئے گا تے شان ہوئے گا چواب کے میں ایک بات پیش کرنا چاہنا توڑی جادت نال تے محبت نال جدو جنابی عبداللہ دی ولادت ہو گئی نا شام بیچ ایک ریب نے کاری صاحب دس بندے بلائے ریب انج سمجھ لو بھی مولوی سی اس آنیاں دا سادے لفظ ناج انہیں دس مونڈے بلائے اگر کوئی نمی گار سنی ہیں انداز سنی مولوی دا نمی گار لگے کی اگر مکہ بے جڑا سردار سی عبدال مطلب او دے مونڈے ہو گا بارہ آتے او دے وچھو ایک مونڈے دا نا جنابی عبداللہ اگر پھر آخری نبی دنیا تے آگیا تے دو لوکا ہونا کلمہ پڑھنا ہے تے ساڑی عشانو کسی نہیں بننا ہونا گا اگر پھر او سگر تو انہوں میں کاکہ تان صدیہ بھی اپنیاں تلوانا چکلہ ہو تے حضرت عبداللہ انہوں جا کے قتل کر دیو نہ عبداللہ دنیا تے روے گا نہ او دا بیٹا دنیا تے آوے گا تے کوئی دین دا کم کرو مولوی کی پی آکے کوئی دین دا حضور دے والد انہوں قتل کرو دین دا کم کر رہے نا مولوی لیکن اہلِ سنتاندہ مسلمان تے مسلمانیں جے اللہ نے طاقت دیتیے تو کافران محمد دا کلمہ پڑا اشی گولی دی گھل نہیں کر دے اشی ایٹم بم دی گھل نہیں کر دے اسی دانتے سوٹی دی گھل نہیں کر دے اشی محبت دی بات کرنے آن خاڑا غلام فریض نے کمال کر دیتی آندا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دا رشتہ چھڑا کوئی نہیں سکتا پھر کہ آندا کوئی لولا نہیں محبت دا رشتہ تے کئی ساڑے سننی بھی پولے اندھنا اندھنا مولویان مولویان دیللالہ حلویدی لڑائیے اللہ دی قسم ساڑی کسانل حلویدی لڑائیے نہیں محمد جلویدی لڑائیے دس بندے ہاتھ وے تلوارا چوک کے حضرتی عبداللہ حضور دے پیونوں قتل کرن واسطے مکے چاگے جدو آئے نا تے حضور دے والدے موطرم مکے دے جنگل ویچ اوٹ پہ چارن تے قدرتی ہو نا دی بائی چانس ملاقات ہو گئی آپ نالی تینا توی پوچھ دے نا اگے وے اسی عضرت عبداللہ نو ملنا ہے آپ فرماؤنے پرونے ہو میں انہوں تسی کوئی مسافر ملوم دے ہو کوئی بڑے دوروں آئے ہو تو آڈے سفر دے اثار پہ داس دے نے تے تسی انج کرو بھی میں پھر داتے یہاں جنگل ویچ اوٹ پہ چارنہ میرا کارتے دور ہے تے میرے کو تھوڑے پانی یہ بھی پیلو آخ جورانے بھی کھالو تے ڈاچیاں ددود بھی پیلو تے کوئی اوڈی تھکاوٹ بھی لالو تے میں تو آڈی عبداللہ نو ملاقات کرا دیا گا تُسی انج سمجھو بھی تُسی حضرت عبداللہ نو مل چکے ہو لیکن نونا نکال سمجھنا آئیو بیگ ہے آپ سرکارنے انہوں نے خجوران بھی کھوائیاں پانی بھی پلایا ڈاچیاں ددود بھی تے پرونیاں نوکین لگے بھی یار چلو تسی انہوں تے میلی لاؤ گے اگر سفر توارا بڑا کتھوں شام تے کتھے تسی مکے چاہی ہو تے میرا کار مکے دی اُرلے پاسے گلی وچے تے میرا دیل چاندہ بھی تُسی پہلے میرے کار چلو تُسی غسل بھی کر لاؤ تے روٹی بھی کھا لاؤ تے پھر میں جناب عبداللہ نو تو نہیں ملاقات تُسی انج سمجھو بھی ملاقات ہو گئی تُو آڈی کے موک گئی گل او آگا ہے انہیں پھر بھی نہ سمجھیا آپ نے کھانا بھی کھوایا آپ نے روٹی بھی کھوای کہ وہ کھانا کھا لیا تے روٹی پور باش ہو گیا غسل کر لیا دودھ پی لیا اور دوستان محترم خجورہ کھا لیا پانی پی لیا بس بھئی ہونے جان دے جان دے سمجھ بھی لیا کرو ایک باری سمجھ لیا کرو تمہجھو ہے کہ وہ سارا کچھ ہو گیا آندہ نے ملا جناب عبداللہ نال آپ فرماؤندہ نے یار تو سمجھو ہے تو سمجھو ہے دس سو پرونے ہوں تو آندہ نے کام کی آندہ نے گال سون بھئی گال دس سن دی کوئی نہیں سی لیکن تیرا اخلاق بڑا چنگ ہے تو سمجھو دو دو بھی پلایا تو سمجھو پانی بھی پلایا تو سمجھو روٹی بھی کھوای تو سمجھو غسل بھی کرایا اسی تیرے کردہ نمک کھا دہ تے لیازا ہون نمک کھا لے آئی تے تینو گال دس سنگے ضرور کیونکہ بہت تھوڑے بندے اندے نے جڑے نمک حلال کر دینا ایک سریکی حالانکہ میری سریکی زبان نہیں ایک سریکی دا شیر آگیا ہے تے پائی اخترین اگر تو یاد کریں تے بڑا کم دے گا تے نہیں اے دیکھیں پوری محفل جنت بن جائے گی یہ سمجھو چاگی گال وہ آندہ جہاں سارا پیا کھاندہ ہے صدقہ محمد نمک ذین وچ رکھیں نمک ذین وچ رکھیں جہاں سارا پیا کھاندہ ہے صدقہ محمد محمد دے جو دشمن ہیں زمان نیتی اور رول ویندن سارے رسالے سارے حیدری ماشاءاللہ مکر مصطفی صناخان مصطفی ماشاءاللہ میرے محزز مہمان میرے کلو باد انہاں پڑھنا ہے ملک دے ناموار سرکار دے صناخان نے تشریف لے آئے ہیں تسیلی انہیں میرے الوے کھو جہاں سارا پیا کھاندہ یہ صدقہ محمد دا محمد دے جو دشمن ہیں زمان نیتی اور رول ویندن محمد دے جو دشمن ہیں زمان نیتی اور رول ویندن ازل تو گھینتے آجتائیں اے یاسر ہے کہ حقیقت ہے حلالی لون نہیں بھل دے حرامی کھیر بھل ویندن آجھنے جار گالت دسن دی تو کوئی نہیں سی اچھا جی اللہ حکمار شیر پول گیا حضور اے جہاں سارا پیا کھاندہ یہ صدقہ محمد دا محمد دے جو دشمن ہیں زمان نیتے اور رول ویندن ازل تو گھینتے آجتائیں اے یاسر ہے کہ حقیقت ہے حلالی لون نہیں بھل دے حرامی کھیر ہرامی کھیر بھول انہاں کیا بھی گال اے وے بھی تو سنو کھانا بھی کھوایا سنو کھجورا بھی کھوایا داچی دا دود بھی پلایا غسل بھی کرایا تے تُو سون واسطے بیان واسطے جگہ بھی دیتی تے گالت دسن دی کوئی نہیں سی لیکن ہونتے نو دسنے ہیں تے تُو گھڑا آگے کرنے ہیں آہ فرمائے بھی دو سو آہ آن دینے ایسا حقیقت شام بھی چوں آئے ہیں جنابی عبداللہ نو قتل کرنا فرمائے بھی ہوتا کسور کی ہے اگر وہ آخری نبی دا والد بنیں گا تے وہ آخری نبی دنیا تے آگے آتے لہٰذا پھر جنابی عیسیٰ نو کسے ہی مننا سرکار فرمائے بس اے گالے گے گالے فرمائے تلوارہ کرو تے میرے تے عملہ کرو اگر کیوں فرمائے میں ہی ہو میرا نہ ہی حضرت عبداللہ تے میں ہی ہو بندہ جی نو تُسھی قتل کرنا ہے اللہ دی عزت دی قسم جدو سرکار دے والدے گال کیتی ہو نا دس مندیا تلوارہ سوٹ دیتی ہیں ہاتھ چوک کے تے جنابی عبداللہ پاگ نے پیرا تے راکے آن دے نے حاجے تیری شادی نہیں ہوئی محمد مصطفیٰدہ ظہور نہیں ہویا پتہ نہیں جدو انہیں نبودہ اعلان کرنا ہے اساو دو ہوں مانگے یا نہیں ہوں مانگے اسی تیرے پیرا تے آتھرہ کے تے نو گواہ پہ بنانے ہیں قیامت آلے دن ساڑھی گواہی دیں اسی عیشہ دا کلمہ چھڑ رہے ہیں تے تیرے محمد دا کلمہ پڑ رہے ہیں لہوی مہمانہ نو نہیں تھکانا تے لفظ میں آخری لگیاں کہیں حضرت عبداللہ پاک جدو شام نو قارائے تے آپ سوچے بھی اپنے والدے محترم انہوں نے ساری کہانی سنونی چاہی دیں آپ نے ساری تفصیل سنائی بابا دس بندے آئے سی انہوں نے آتھوے تلواراں سی میں امی 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 دو دو پلایا بابا جی پھر انہوں نے ایک گل کی تھی پھر انہوں نے کلمہ پڑیا بابا جی پھر انہوں نے ٹور گئے تے حضور دے دادا جی فرماؤں دنے بیٹا تو جدو انہوں نے پیدا ہویا نا میں نو تیرے متھے دا نوری ہیں جو داستا سی پیا بھی تیرے متھے وچ کو یا اللہ دی خصوصی امانت ہے تے جی دا محافظ رب نے تینو بنایا ہے جی دی فاضر تو کرنا ہے پیا بیٹا جی گال تو چھیڑ بیٹھا ہے نا تے میں تیرا پیو ہو کے پیان نا تُو شادی کر لائے میں تیری شادی نہ کر دیا شادی دی گال آئی حضرت عبداللہ خموش ہو گئے سرکار نے کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ شریف بچے ماں پیان دے سامنے بول دے نہیں شریف ماں پیان دے سامنے اچھی گال کر دے نہیں آج کال دے منڈے کالج وے جان دے نا ترے چار سالنا تو واضح واپس آنے تے نالے کڑی ان دیئے پیو پوچھ دا بیٹا یہ کون ہے فخر نہ لاندہ یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے یعنی ہوئی کوئی نہیں بی جی دو ہوئی کوئی نہیں پینڈ وے جی بھا لائن آئی ہے اے اتھے کی کرن آئی ہے لیکن جنابی عبداللہ پاک بڑے انداز نال فرمان دے نا بابا جی اور خموشی نال اٹھ کے جملہ سننا تقریر چھوڑ رہے ہیں ممبر چھوڑ رہے ہیں اپنے پرہوانو ٹائم پیا دننا سننا مسلمانو میں عرضے کرنا چاہنا آپ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ دے دس بیلیاں نو بلایا دس بیلیاں آئے کہنے لگے عبداللہ نال تو آڈی یاری ہے تسویوٹ کٹھے چران دے ہو بکریاں کٹھے چران دے ہو جنگل ویچ کٹھے رہن دے ہو میرے منڈے نو شادی تے رضا مند کرو تے جے تسا جنابی عبداللہ نو شادی تے رضا مند کر لیا حضرت عبداللہ دے دادا پہ فرماؤ دے نا میں تو انو دس دس اشرفیاں بطور انام دیاں گا بطور اتوفا دیاں گا انہاں کہاں گالی کوئی نہیں او سادھا یار بنیا ہویا سادھا پراہ بنیا ہے بھئی پراہنو منونا کیاو کھا ہے اے دس منڈیاں نے جنابی عبداللہ حضور دے والد نوہ کیا پائی جی شادی کر تے تینو شادی دا پیغام پہ دنے ہیں آپ دیکھا چوانسو آگا ہے پھر جو میں یاراں دی بیت کلفی ہوں دیئے یوں نا کیا کمالے پائی عبداللہ پلا بیا تو بھی بندے رون دے نا شادی تو بھی بندے رون دے نا اسی یا نہیں شادی کر تو روئی جاننا فرمایا میں اس واس تے نہیں رون دا تے مینو فرما دے سی پتر عبداللہ میں تیرا نکاہ بی بی آمنالل پڑ دیتا ہے میرے واسطے سبحان اللہ انہیں کافی یہ تے ویسے حضور دے پہ انہوں داد دے دے کوری اچھی کہے چاہے کیونکہ عظم فریدی ملک دار نام ورنات خواہے ہو دے سامنے کم سے کام میں انہوں تیتی نمبر دیو میں پاس ہو جاما اچھی عواز اللہ کہلو سبحان عزیزہ نگرامی سننا فرمایا راتی بابا جی آئے سی فرمایا میں تیرا نکاہ بی بی آمنالل پڑ دیتا حضرت عبداللہ دوستان محترم چلے تے اپنے بابے نوار کے کہنے لگے بابا جی تو سکھ کل پہ فرما دے سو شادی کر لو راتی میرا نکاہ حضرت جناب بابا ابراہیم نے بی بی آمنہ نل پڑا دیتا ہے آمنہ دا جو نہ آیا ان لبو سننا بڑے محبت نالتے بڑے سنجیدہ ہوکے میرا لبو سننا میں کہنا ہے کیچانا حضرت عبدالل مطلب آن دے نے پتر اے مکہ ویچ آمنہ کس کڑی دا نہ آئیں کیونکہ شریف بندے ملے دیاں کڑیاں دے نہ آنی جان دے ہائے 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 ایک آر جا کے سوچیں شریف بندے ملے دیاں کڑیاں دے نہ حضرت عبداللہ پاک ہمیں گردل چکی ہے آن دے بابا جی راتی دادا جی فرما رہا ہے کہ جی سامنا للمہ ترہ نکاہ کیتا ہے جنہی حضرت عبدالواب ہے جنہی حضرت عبداللہ دا نہ آیا پھر حضرت عبداللہ دا دے فرمایا ہاں میری سمجھ بچا گیا اوہ فلانہ حضرت میرا بیلی ہے چلو بھئی ہونے رشتہ منگر چلنے ہیں لاؤ بھی ہونے لفظ سنو کہ حضرت عبداللہ دا دے نے بیٹی دا حضرت عبداللہ دتا کے لئے ادھرا باتا سنا جنہی نہیں بول رہا ہے تجھے سنوڈ ڈینٹو اچھی آوازنالکہ سبان میرا ایک پرہ آئے اچھ سال کٹھے پڑے آئے بڑا ملک دا نامور بندہ اوہی کاری شفقت رسول اللہ تعالیٰ ہور عزت دے وے نہ آگیا ہونا دا اچھے کٹھے سفر پہ کریئے تھی میں تھوڑا جا جاتی انہوں نے پتہ بھی میں کھلے دل رہا بند اوہ کنیکٹر آیا تیسا کرایا دیتا میں کہا بھی یہاں دو مولوی اوہ خیر و موسکرہ پہیا کرایا اسے لے لیا انہال دو بندے بیٹھے سی کوئی ہو اوہنا کلو جدو اوہنا کہا کرایا انہا کہا جی سڈوڈینٹ اوہ کنیکٹر دا موں خراب ہو گیا اوہ سا جان کے در آئے میں خوش تو بھی واسطے میں کہا پائی جی اے مونڈیاں کییا کھتا ہے نو سڈوڈینٹ دا مان آپ یہ کہا رہے سڈوڈینٹ تیجڑے تیسے صبحان اللہ نہیں آن دے بھی تیسے سڈوڈینٹ ہو اوچی آواز نال کہہ لو اوہنا آخری باردی صبحان اللہ مل کے کہہ لو روزے داروں باقی میری تقریر دا تھوڑا ٹائم رہ گیا اللہ نبی دے پیارے باقی پانچ ہی منٹہ رہ گئی ہیں اوہنا آخری باردی صبحان اللہ مل کے کہہ لو میں تو عزید راضی ہیں سونا سوڑیا میں ویسے مجمع میں بکھریا سی ویسے سونا ہو گیا کم عزیدان اگرامی سوڑنا دا تھوڑا جونال آخری لفظ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب پاک جدو کرو رشتہ منگن واس تے گئے جا کے کنڈی کھرکائی تے حضور دے نانے نے دروازہ کھولیا ویکھیا مکے دا سردار حضرت عبدالمطلب دروازے ہوتے وے تے جدو نگاہ جنابی عبدالمطلب دے چہرے تے پہی اکھا چوانسو آگا ہے سیر دی پاگ لا کے حضور دے دادے دے پیراں والے پاسے لگیا رکھن سرکار نے پاگ پگڑ لے آپ نے فرمایا پاگ کیوں رکھن آندا حضور تو مکے دا سردار ہیں تے نو کوئی کم شی تے مینو بھلایا ہوں دا تے چل کے میرے دروازے تے کیوں آیا ہے سرکار نے فرمایا میں آپے نہیں آیا نالے غرضان والے آندے رہن دن میں خود چل کے نہیں آیا سوالکھ نبیاں بھی حکم دیتا ہے کہ او دے دروازے تے ٹرکے جا تے عرش والے رب بھی حکم دیتا ہے کہ او دے دروازے تے ٹرکے جا مہمیاں تیری بیٹی حضرت عامنا دا رشتہ اپنے پتر جنابی عبداللہ واسے منگن واسے آیا یدو ایک گالا کی نا تے حضور دے نان نے دیکھا چوانسو آگا ہے زارو کتار رونا شروع کیتا حضور دے دادے جی نے فرمایا پائی جی اگر تینوے رشتہ پسند نہیں اگر تُو میرا کڑم نہیں بلنا چاندہ اگر تُو میرے نال رشتہ داری نہیں کرنا چاندہ تے تُو تی والا ہے میں انراز نہیں میں اپنے لفت واپس لائنا اگر تُو میرے نال رشتہ داری نہیں کرنا چاندہ تے کوئی بات نہیں میں اپنے لفت واپس لائنا رونا حضور دا نانا فرماندہ ہے او مکے دے سردار میں اس واسطے نہیں رویا کہ میں تیرے نہ رشتے داری نہیں کرنا چاہتا رویا ہے سواستیاں آج پانچ راتوں ہو گئی آنے میں رات نو سونا کدھی بابا آدم خواب بچا کے اندر رشتے تو انکار نہ کریں ہائے 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 کدھی جناب ابراہیم آ کے اندر رشتے تو انکار نہ کریں کدھی جناب موسیٰ آ کے اندر رشتے تو انکار نہ کریں کدھی جناب اسماعیل آ کے اندر رشتے تو انکار نہ کریں کہتے جناب یوسف آکے آندھا رشتے تو انکار نہ کریں اوے میں تے مقدر والا مسلمانوں جدو رشتے دی اقرار ہو گیا ہاں ہو گئی تے حضور دے والد محترم حضرت عبداللہ نو دلہ بنایا گیا تے جدو سرکار دلہ بن گئے نا تے ہن برات روانہ لگی ہون تے جبریل آندہ یا اللہ جی میں نو اجازت دے ہوئے نا آج میرا دل چاندہ میں تیرے کم چھڑ دیا محمد مصطفیٰ دے پیودہ براتی نہ بن جاؤں کیا وہاں رب نے فرمایا جاں براتی برات میں شامل ہو جاؤں او میں نا بدبخت تے بدنصیب مولوی تیرے ذہن تے تیرے مقدر تے پتا نہیں کیوں غستاخی دے جالے چڑ گئے نے ہون میرا ہاتھ اگر آمد رضا بریلوی دا ہون دا تے میں جالے لا سکتا تے میں بھی ہون نلائک آدمی یا میں تیرے جالے کمیں لا وہاں تیرے ذہن نو پاک تے صاف کمیں کرا اوہ یہ تے کسے کلمدر بندے دا کمیں بد نصیبہ کیسے حضور دے پیودے ایمان دے دے شک کرنا ہے جی دا براتی جبریل ہے اوہ جیس برات نال براتی جبریل ہوئے گا اس دنے دی عزت کی ہوئے گی تو اس دنے دا مقام پیشان کی ہوئے گا کےbank حضور دے چند اے اللہ ہے کہ میں ہوتا کمیں یا میں سے عزت نے عزت کی ہوئے گا اور قرح عزت کی jokeاتوں کا باہر عزت نے عزت کے رہ سے gerade رائے سے مکمل عزیوں کی ت互ط chill دے گا سکتیں واجب اللہ کرانگ میری ملتے فقر